السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حاناتہ یہ چاہیے تھا کہ ہر کزرتے وقت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے ایمان میں مسید مصبوطی آتی جاتی ہم کفر کے چنگل سے آزاد ہوئے تھے ہمارے ایمان بڑھتے ہم اپنی عزتیں محفوظ رکھتے ہم دین اسلام کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتے ہر گھر میں اسلام کا بول بالا ہوتا پورے ملک میں اسلام کا نفاظ ہوتا لیکن معاملات دوستو یہاں برعکس چل رہے ہیں اور آج کل یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ان سوشل میڈیا ایپس نے ہماری قوم کو برہنہ ترین کر کے رکھ دیا میرا جسم میری مرضی کرنے والیاں چند ایک اٹھی تھی نیم برہنہ حالت میں گندے سے پوسٹرس لے کر وہ اسلامباد کی سڑکوں پہ آئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے دو چار ہیں اپنی موت آپ مر جائیں گی وہ بڑھتے بڑھتے پورے پاکستان پر قابض ہوئیں نیکسٹ یہ کہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا ایپس آگئی میرا جسم میری مرضی کرنے والیاں وہاں پہنچی ان کے پیچھے چلنے والوں نے انہیں کو پسند کرنے والوں نے ان سوشل میڈیا ایپس پر ناچنے گانے والیوں اور پوٹوں سے اٹھ کے پلٹی سی دی حرکتے کرنے والیوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا ہر گھر تک یہ برائی پہنچی ہر گھر میں سے بنتِ ہوا ہیا کا جنازہ اپنے کندھو پہ اٹھا کے خود اپنے آپ کو پیش کرنے لگی اور آج یہ حالات ہیں جیسے کہ یہ مناثر اس قوم کے موں پر زناٹے دار تماثر رسید کرتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ تماثر اس قوم پر اگر لگ رہا ہے تو اس میں ہم بھی شامل ہیں ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر تو ہم لوگ ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں یعنی سپورٹ کرتے ہیں کس قدر بڑے جرم میں ہم بھی شریک ہو رہے ہیں کیا آپ کی اور ہم سب کی نظر میں میں اسے ایک حلال سی چیز نہیں بن گیا نارمل چیز نہیں ہو گیا کیا ہر جرم ہم لوگوں نے اب قبول کرتے ہوئے اس پر خاموشی اختیار کرنا نہیں شروع کر دی اگر یہ سب ہے تو یقینا ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں ہمیں اپنی راہوں کا دوبارہ سے تعین کرنا ہوگا اور اپنے لئے وہ چوس کرنا ہوگا جو ہمارے لئے بہتر ہے اس ملک کے لئے بہتر ہے اور اس قوم کے لئے بہتر ہے آج کی ویڈیو پر اب اپنی آراز رو اٹھ دیجئے گا میکسی میں بھی سے شیئر کیجئے دوستو ہو سکتے ہیں سبسکرائب کر لیں